بسمتون احیت بعائنین الدمون کرتا ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا ایک ہے ارتقاء کا ہونا ہے تو سب مانتے ہیں کہ ارتقاء ہوا ہے کیسے ہوا ہے میکنیزم اس کا کیا ہے یہ ہے اصل مسئلہ اور وہ سائنس کا کیوں کہ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی تھیوری اگر ہے تو اس کے لئے اگر آپ ویریفیکیشن کر سکیں گے کوئی انڈیپینڈنٹلی تب تو وہ ایک فیکٹ بن جائے گا جب تک ویریفائی آپ نہیں کر سکتے اسے وہ ایک تھیوری ہے جسے قبول کریں تب بھی ٹھیک نہ قبول کریں رد کر دیں پھیک دیں ردی کی ٹوگری میں تب بھی ٹھیک اس لئے اس پر بحث بھی ہے اور بہت سے کاؤنٹر تھیوریز بھی آئی ہیں اس کا جو فلطفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جو لیونگ آرگنزمز ہیں ان میں ایک صلاحیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے خالق نے رکھی ہوئی وہ تو چاہیے لفظ استعمال نہ کرتا ہو ان کے اندر ایک صلاحیت ہے بس یوں کہتے ہیں کہ وہ ہمارا فرق ان کا صرف اتنا ہی ہے یا ہمارے نظرین کو صلاحیت اللہ کی وضیعت کرنا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیفیکٹو ہے بس ہے اللہ نے دی ہے یا خود مخود ہو گئی ہے یہ ایک فلطفے کی بحث ہو جائے گی سائنس اس سے بحث نہیں کرتی اور وہ صلاحیت یہ ہے کہ اپنے ماحول کے ساتھ ایڈیپٹیشن اب فرض کیجئے کہ کہیں پر گرمی شدید ہے تو وہ آرگنزم شدت حرارت سے بچنے کے لئے کوئی چیزیں اپنے ادھر پیدا کر لے گا گرہی صدید سردی کا ماحول ہو گئے آئے تو اسے زندہ رہنے کے لئے پریزرویشن آف دی سیلف اور پریزرویشن آف دی سپیشیز کے لئے اپنے ادھر کوئی ایسی صفات پیدا کرنی ہوگی جو اس سردی کی شدت کو برداشت کرنے قابل بنا دے یہ ایڈیپٹیشن جو ہے یہ رفتہ 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 اتنی جمع ہو جاتی ہے کہ اس سے پھر ایک نئی سپیشیز وجود میں آ جاتی ہے ایک نیا جو ہے نو وجود میں آ گئی لیکن اس تھیوری کو ایک واقعہ تب بنایا جائے گا جب یہ بات ثابت کی جا سکے کہ جو ایڈیپٹڈ کریکٹرز ہیں جو لیے گئے ہیں وہ ہیلی ریٹری وہ ٹرانسفر بھی ہو سکے وہ اولاج کو منطقل ہو سکے اس کے لئے کوئی ایک تجرباتی طور پر ثبوت مہیا کر دیا جائے تب تو ڈاروین کے نظریہ پھر نظریہ نہیں رہے گا فیک بن جائے گا لیکن اگر آپ ویریفائی نہیں کر سکتے اس کو ایکسپریبینٹلی اس کا ثبوت نہیں دے سکتے کہ جو ایک وائٹ کریکٹرز ہیں جو کسی لیونگ آرگنزم نے اپنے خاص ماحول کی وجہ سے اپنے اندر اضافی طور پر پیدا کر دی ہیں وہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے نہیں ملے تھے وہ ایک وائٹ کریکٹرز ہیں کیا یہ ٹرانسمنٹ ہو سکتے اس لیے کہ ٹرانسمنٹ ہوں گے تب ہی کیوملیٹن ایفیکٹ پیدا ہوگا کہ ایک جنریشن میں تھوڑا سا ہوا تھا پھر اگلی میں کچھ اور ہو گیا پھر اگلی میں کچھ اور ہو گیا ہوتے 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 ایک بالکل نئی سپیشن موجود میں آگئی یہ جو کانٹے کی بات ہے یہ ثابت نہیں ہوتی اور یہ ثابت ہوگی نہیں اس لیے کہ اصل میں یہاں پر ضرورت ہے حرف کن کی چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انہوں نے اپنی آنکھیں بن کر لی ہے یہ سائنس جو ہے در حقیقہ ڈبل اپ ہو رہی ہے یہ ایک آنکھ کا کام ہے دجالی آنکھ جو کھل گئی ہے انسان کی اور دوسری آنکھ بن کر لی سورہ بقرہ کے شروع میں علم الاسما اور آخر میں علم ہدایت وَعَلَّمَ آدَمَا نَسْمَعَا كُلَّهَا یہ ہے وہ انسان کے اندر جو مادی علوم پوٹینشلی حضرت آدم میں رکھ دیئے گئے بہی معنی کہ ان کے اقتصاب کے لیے جو ضرورتیں تھی جو اس کے لیے صلاحیتِ درکار تھی وہ ساری آدم کے اندر مادیت کر دی گئی دیکھو سنو نتیجہ نکالو اگلا قدم بڑھاؤ اور دیکھو اور سنو کچھلی میموری سے اس کو جو ہے کوریلیٹ کرو اس کے ساتھ جو ہے تعلق قائم کر کے یہ قدم آگے بڑھاؤ یہ قدم بقدم یہ علم بڑھتا جلا آ رہا ہے آدم سے لے کر این دم تک اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اور کہاں تک پہنچے گا یہ بھی آپ تصور نہیں کر سکتے یہ تو پچھلے پچاس برس میں ایکسپلوئین ہوا ہے اگلے پچاس برس میں کیا ہوگا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اب تو ہر لہزہ معاملہ ہے وہاں یہاں بدلتا نہیں زمانہ وہاں دگرگو ہیں لہزہ لہزہ یہاں بدلتا نہیں زمانہ تو وہاں تو ہر لہزہ اب دگرگو ہے یہ تکنالوجی اور سائنس کے بیدان میں ایکسپلوشن کی دفتارہ بھی تنی زیادہ ہو گئی ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس لئے اقبال نے کہا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجن سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے اور وہی در حقیقت جب یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل بنے گا وہی دجال ہوگا کہ علم جو ہے وہ اس سطح تک پہنچ جائے گا کہ تمام قوائے فطریہ جو ہے انسانچی گریفت میں آ جائے گا پھر وہ خدای کا دعویٰ کرے گا میں خدا ہوں ساری قوائے جو ہے وہی دجال اکبر جو خدای کا دعویٰ کرے گا اس کو بیلنس کرنے کے لئے اللہ نے دوسرا علم دیا تھا اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکو کے آخر میں فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُم مِّنِّي حُدًا فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَ فَلَا قَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا وِعْزَلُونَ یہ علم وحی ہے وہ ایکوائر نالج ہے اور یہ وہ علم ہے کہ جو ریویل نالج ہے جو دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے تو دونوں آنکھیں کھولی رہتی تو کوئی فساد نہیں تھا اب ایک طرف سے آنکھ بند کر لی اللہ سے بھی روح سے بھی آخرت سے بھی اللہ کی ہدایت سے بھی وحی سے بھی آنکھ بند اب یہ آنکھ چوپٹ کل گئی ایک یہ دجال کی ایک آنکھ بن گئی ہے ون آئیڈ مونسٹر ایک آنکھ والا جو وہ جو ہے یوسفیجے کے درندہ وہ ہے کہ جو آج سائنس بن گئی ہے اس حوالے سے بات غلط ہو گئی مرنہ بات تو غلط نہیں تھی اگر اس کے ساتھ خدا کا تصور ہوتا کہ ایک سپیشیز سے دوسرے سپیشیز تک جہاں چینج ہونے کا مرحلہ آتا ہے وہاں پھر ایک حرف کن درکار ہے یہ اللہ کا حرف کن ہے کہ جو پھر اس سپیشیز کو بدلتا ہے دوسرے سپیشیز میں اس سے خلا پور ہوتا ہے ڈاروین کے نظری